کو آرڈینیٹ کوالین بانڈ یا ڈیٹھو بانڈ اب یہ ایک ایسا بانڈ ہوگا کہ اسی شیرنگ آف الed چیہ ہوتگا gusto لیکن کیا ہوگا لیکن کیا ہوگا ڈونایتھڈ بائی ونی ایٹھم لیکن کیا ہوگا گا کوویلنڈ بانڈ میں ہم نے دیکھا کہ اس میں میوچول شیرنگ ہوتی تھی دونوں ایٹم جو بانڈ بنا رہے تھے اپنے طرف سے ایکول حصہ ڈال کے شیر کرتے تھے یعنی دونوں میں اگر سنگل کوویلنڈ بانڈ نے بننا ہے تو یہ بھی ایک الیکٹان دیتا یہ بھی الیکٹان دیتا تو پھر جا کے سنگل کوویلنڈ بانڈ بنتا اگر دونوں نے دیتا 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 کوئلینڈ بانڈ ہے اس میں جو الیکٹان ہوں گے دو الیکٹان یعنی ون الیکٹان پیر یا ٹو الیکٹان تو وہ پروائیٹ کرے گا ایک ایٹم دوسرا ایٹم نہیں کرے گا تو جو الیکٹان پیر ڈونیٹ کرے گا تو وہ ہوگا ڈونر ایٹم that will be known as ڈونر ایٹم اور جو الیکٹان پیر ایکسپٹ کرے گا تو وہ کہلاتا ہے ایکسپٹر ایٹم ٹھیک تو یہ ڈونر ایٹم اور ایکسپٹر ایٹم آج اب کوئلینڈ بانڈ کو ہم ایک سنگل لائن سے ریپریزینٹ کرتے تھے ایک پیر کو تو ڈبل لائن سے دو پیرز کو اور ٹریپل لائن سے تین پیرز کو ادھر ہم اس کو ایک ایرو سے ریپریزینٹ کریں گے اور یہ ایرو ڈونر ایٹم سے ایکسپٹر ایٹم تک کی طرف اشارہ کرے گا points from the donor to the ایکسپٹر ایٹم آج تو اب یہ ڈونر کیوں ہیں دوسرا ایکسپٹر کیوں ہے تو جو ڈونر ایٹم ہے وہ ہوتا ہے electron rich اور جو ایکسپٹر ایٹم ہے وہ ہیں electron deficient تو اس وجہ سے یہ ڈونیشن ہوگی کہ ایک کے پاس دینے کے لیے electron ہے available ہیں اور دوسرے کے پاس electron accept کرنے کے لیے vacancy available ہے تو تب جا کے یہ coordinate colon bond بنے گا اور یہ ایرو سے ریپریزینٹ ہوگا آج اب اس کے کچھ example ہو جائیں کہ ہم کس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ALCL3 یہ ایک compound ہے اس کے ساتھ کلورائیڈ آئین مل رہا ہے تو ان سے بن جاتا ہے ALCL4 negative اب اس کی ڈائسیکشن کرتے ہیں کہ یہ کھے سے بنا اور کون سے bond سے بنا تو اب اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو فرسٹ آف آل الیمونیم کلورائیڈ الیمونیم ترڈ گروپ کا ممبر ہے اس کے پاس تین الیکٹان والنس شل میں ہیں اس نے وہ تین الیکٹان تین کلورینز کے ساتھ شیر کیے ہیں یہ ہوئے اس کے تین کلورینز تو الیمونیم کے آخری شل میں چھے الیکٹان کمپلیٹ ہو گئے ہیں لیکن اس میں اب بھی دو الیکٹانوں کی ویکنسی موجود ہے یعنی الیمونیم کلورائیڈ is electron deficient دوسری طرف جب ہم کلورین کو دیکھتے ہیں کلورائیڈ آئین کو دیکھتے ہیں تو کلورائیڈ آئین سیون گروپ کا کلورین ممبر ہے اس کے پاس اپنے جو ہیں وہ سیون الیکٹان ہیں اور ایک الیکٹان وہ گین کر چکا ہے جس کی وجہ سے اس پہ یہ نیگٹیو چارج آیا ہے تو اس نیگٹیو چارج کی وجہ سے یہ ہوا الیکٹران رچ آج تو اب یہ اپنا جو الیکٹان رچ ہوا تو یہ ڈونر ایٹم بنے گا اور جو الیمونیم ہے وہ ایکسپٹر بن جائے گا تو کلورین اپنا یہ پیر جو ہے اس کو ڈونیٹ کر سکتا ہے تو ڈونیشن کی وجہ سے ان میں بن جائے گا کو آرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ اور دوسری طرف سے جو کلورائیڈ آیا ہے تو وہ اس کے ساتھ یہ کووڈینیٹ کوویلن بانڈ بنائے گا اور اس طرح سے یہ سارے مالیکیول پہ آپ کو یہ نیگٹیو چارج ملے گا یعنی اب یہ آئین ہو گیا ہے تو یہ کووڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ سے اس طرح سے بنا ہے تو اس میں کلورین الیکٹان ڈونیٹ کر رہا ہے الیمونیم کو کلورین الیکٹان رچ ہے اور الیمونیم جو ہے وہ الیکٹان ڈیفیشنٹ ہے ایک اور ایگزیمپل دیکھ لیں اس کا کہ NH3 اور BF3 یہ آپس میں بانڈ بنا سکتے ہیں اور ان سے بن جاتا ہے NH3.BF3 آج اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنا تو اگر ہم پہلے NH3 کی ڈائسیکشن کریں تو NH3 اس کے پاس تین سنگل کوویلنٹ بانڈ سے تین ہائیڈوجن بانڈڈ ہیں اور ایک اس کے پاس اپنا ایک لون پیر موجود ہے دوسری طرف جو BF3 ہے تو بوران تین فلورین سے سنگل کوویلنٹ بانڈ سے جڑا ہے اور ساتھ میں بوران تھرڈ گروپ کا ممبر ہے تو اس کے پاس اس سائٹ پہ الیکٹون کی ڈیفیشنسی ہے تو اب آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ NH3 جو ہوگا یہ الیکٹون ڈونر ہوگا کیونکہ یہ الیکٹون رچ ہے اور بی ایف 3 جو ہے وہ الیکٹون ایکسیپٹر ہوگا کیونکہ یہ الیکٹون ڈیفیشنٹ ہے اور ان میں اب یہ کوڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ جب بنے گا تو NH3 کو آپ یوں لکھیں This is NH3 اور اب کوڈینیٹ کوویلن بانڈ نائٹروجن بوران سے بنا رہا ہے تو اس وجہ سے ایرو پوائنٹ کرے گا from نائٹروجن towards the بوران اور یہ ہو جائے گا بی ایف 3 تو اس وجہ سے اس کو عمومن ڈاٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ NH3 ڈاٹ بی ایف 3 تو یہ کوڈینیٹ کوویلن بانڈ کا ایک اور ایکسیپٹر جو آپ کے سامنے کیمسٹری میں آگے آئے گا further ایک last example ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی acid پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے H3O ہائیڈرونیم آئین اور کھلورائیڈ آئین suppose ہم نے HCL ڈالا ہے اب اس میں جو یہ H3O بنا this is because of the coordinate covalent bond اس کو کہتے ہیں ہائیڈرونیم آئین اب یہ کیسے بنا تو acid وہ چیز ہوتی ہے جو ہائیڈروجن آئین دے سکے پانی میں آج اور H2O اس میں oxygen ہے single bonded to hydrogen single bonded to hydrogen اور oxygen کے پاس یہ دو لون پیئرز بھی موجود ہیں آگے ایک لیکچر میں جاگے ہم لون پیئر کو find کر سکتے ہیں کہ لون پیئر کیسے ایٹم کے پاس کتنے ہوگے لیکن ادھر جو main concept coordinate covalent bond والا ہے تو اس کو سمجھیں آگے یہ بھی آپ کی سمجھ میں خود بخود آ جائے گا کہ لون پیئر کس کے پاس ہوں گے اور میں کیسے گلکولیٹ کر سکوں گا تو اب یہاں پہ جو ہائیڈروجن ہے اس کا ایک ہی شیل تھا اس میں ایک الیکٹان تھا وہ نکل گیا ہے اور اس کا شیل اب خالی ہے تو یہ ہوا electron deficient اور ایچ ٹو او میں اکسیجن کے پاس دو لون پیئر ہیں جو یہ donatable ہیں تو اس وجہ سے یہ ہوا electron rich تو جو ہائیڈروجن ہے وہ electron acceptor ہو جائے گا اور ایچ ٹو او جو ہے وہ electron donor میں اس میں اکسیجن electron donor ہو جائے گا تو آگے ان کا جب bond بنے گا تو اگر ہم لگ دیں this is oxygen single bond hydrogen single bond hydrogen اب جو ہائیڈروجن آئین ہوگا تو وہ اس طرح سے coordinate covalent bond سے جڑ جائے گا اور یہ positive charge بھی ادھر آ جائے گا یعنی اگر ہائیڈروجن آئین اور water کے درمیان electron کی donation ہو گئی ہے تو پھر اس positive charge کی donation بھی سب میں ہو جائے گی تو ہائیڈروجن آئین بھی coordinate colon bond سے بنا اور جو دوسرا لون پیئر ہیں وہ ادھر ہی رہے گا اب یہ donateable نہیں ہے یعنی یہ اگلا coordinate colon bond نہیں بنا سکتا کیونکہ oxygen more electronegative ہونے کی وجہ سے اور چھوٹے size ہونے کی وجہ سے اب اس کا جو دوسرا پیئر ہے وہ donateable نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کو coordinate covalent bond ملیں گے اور جو second year میں transition metal complexes پڑیں گے تو اس میں coordinate covalent bond کی کافی example ہمیں ملیں گی تو یہ تھا about the coordinate covalent bond اب اگر ہم کچھ question کر لیں for example کبھی کبھی یہ ہے کہ ایک ایسا compound جس میں سارے ion سارے bonds موجود ہوں a compounds a compound having all the types of bonds to اس میں پہلا compound جو آپ select کر سکتے ہو that is ammonium chloride اب یہ ammonium chloride میں یہ سارے bond کیسے آگئے تو ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ڈائسیکشن کرو گے تو آپ کو NH جو ہے nitrogen ملے گا تو nitrogen جب اس میں ہمیں ملے گا singly bonded to hydrogen singly bonded to hydrogen singly bonded to hydrogen اور coordinate covalent bonded to this hydrogen ion اور اس طرح سے اس پہ آ جائے گا یہ positive charge یعنی یہ ammonium کی tine ہو جائے گا اور دوسری سائٹ پہ chloride anine موجود ہے تو اب اس میں دیکھو گے تو we can get یہ covalent bond اس میں موجود ہے یہ اس میں coordinate covalent bond موجود ہے اور یہاں پہ اس میں ionic bond موجود ہے اب پوچھا جائے کہ total کتنے covalent bond ہیں کون سے ہیں تو three single covalent bonds ہیں coordinate covalent bond کتنے ہیں تو one coordinate covalent bond ہے ionic bond one ہے تو اس طرح سے یہ ایک example آپ کو مل رہا ہے جس میں آپ سارے bond دیکھ دیکھ سکتے ہوں ایک اور سو 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 سلپھر covalent 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 bond with copper اور اسی طرح سے تیسرا h2o coordinate covalent with copper اور ادھر سے ایک h2o آئے گا اور ایک جو h2o رہتا ہے تو سلفر سے اپنا covalent covalent bond بنا دیتا ہے تو اس compound میں بھی covalent bond بھی موجود ہے co ordinate covalent bond بھی موجود ہے اور ionic bond بھی موجود ہے ionic bond copper اور sulfate آئین کے درمیان ہیں ادھر یہ attraction ہو رہی ہے over here coordinate covalent bond یہ ligands کہلاتے ہیں جب transition metal complexes پڑھو گے تو ان میں موجود ہوتے ہیں اور اس طرح یہ double covalent bond single covalent bond موجود ہیں تو اس طرح سے یہ بھی ہمیں ایک compound مل رہے جس میں تینوں قسم کے bonds موجود ہیں تو اس طرح کافی compound آپ کے سامنے آئیں گے جس میں تینوں type of bond موجود ہیں یا صرف دو type of bond موجود ہیں یا ایک type of bond موجود ہیں تو اب اپنا خود concept apply کر بھی اس کو دیکھ سکتے ہو سو that's all about the coordinate covalent bonds see you in the next lecture جس میں اسی چپٹر میں ہم whisper تیوری جو molecular shape geometric plane کر دیتا ہے آگے lectures میں valence bond تیوری hybridization یعنی all about this chapter ہم اسی طرح one by one lecture میں cover کر جائیں گے